نمستے دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے دھکہانی باز کے کہانیوں میں ہماری آج کی کہانی کا نام ہے افکل کاتا اور آج یہ ہمارا چودہوں اپیسوڈ ہونے جا رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی اور خوف کی رات رات کیا آجاب ہے کہ دن رات جیسی خگولیے پر کریا بھی نیک اور بد کے مطابق بانٹ دی گئی نیکی دن کے حصے آئی اور بدی رات کے حصے سو سارے برے تامسیک اور پیشاچک کام رات ہی سنبھالتی ہیں ہوسٹل کی رات کا یہ حصہ دن کی کہانیاں لے کر سو گیا تھا کسی کا کہنا تھا کہ یہ شرنجن مجا کر رہا ہے کوئی بات کاٹتے ہوئے کہتا کہ اس کے چہرے پر لڑکیوں کے بھاؤ تیرنے لگے ہیں کچھ پارا نارمل جرور ہے کچھ کا کہنا تھا کہ اس کا سیکسول اور یہ ٹینسن پہلے سے ہی لڑکیوں جیسا تھا کچھ نے تو یہاں تک بتا دیا تھا کہ اسے اسی دن شک ہو گیا تھا جس دن وہ گولگپے خا کھا کر ہاتھ جھٹک رہا تھا لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ سب باتیں سمجھ آتی ہیں مگر اس کی آواج لڑکی جیسے کیوں بدلی اس کا جواب سردی خانسی خراش اتیادی دیا گیا اور تیہ کیا گیا کہ اسے کمرے میں اکیلے بند کیا جائے اور اس کا پارٹنر جا کر کسی اور روم میں سوئے اور آج کے دن انتظار کیا جائے اگر وہ ناٹک کر رہا ہے تو ایک دن میں اوب جائے گا اگر نہیں تو پھر آگے وارڈن کو اس کی خبر کی جائے گی مگر وارڈن کو خبر کرنے سے پہلے اس رات کو گجرنا تھا دن بھر یشرنجن چپ چاپ اپنے بالوں سے اٹھکھیلیاں کرتا کمرے میں ہی پڑھا رہا کوئی حلچل نہیں ہوئی مگر پھر اچانک آدھی رات کو لڑکوں نے ہوسٹل کے گلیارے میں پائل کی آواز سنی پائل کی آواز بواج ہوسٹل میں یوں ہی کوتوہل کا بھی شہ تھی اچانک ہی لگا کی وہ سایا جس کے چلنے پر پائل کی آواز آ رہی ہے اب گانے لگی ہے ایک مرد اور عورت کی مشرت آواز ایسی آواز جو نکلتے وقت تو عورت کسی لگتی ہے مگر ہوتھوں سے باہر آتے ہوئے مرد کی آواز کے ساتھ مل کر گھر گھرہ ہٹ پیدا کرتی ہے گیت سمجھ سکنے والے سمجھ پا رہے تھے کہ گیت کی بھاشا پوربی کی ہے کوئی بہت چوٹا سا گیت کوئی بہت بیمار سا گیت کوئی بہت اداس سی پنگتیاں یش رنجن پر جس بھی آسیب کا سایا تھا وہ گنگنا رہی تھی کون بھی دھی لکھ لے لیلار موڑے دیتا نسدن دھوہ پہاں رہی جنمت مائی درس خائیم پہ پتھرہ پہ پھوٹوں کپاہ رہے یدی ویدھاتا نے میرے بھاگے میں پہاڑ ڈھونا ہی لکھا تھا تو اے میری ماں جنم دیتے ہی تم نے میرا ماں تھا پتھر پر مار کر پھوڑ کیوں نہیں دیا پربی سمجھنے والے کافی لوگ ہوسٹل میں تھے مگر یا سمجھنے والا کوئی نہیں تھا کی یا پرکایا یش رنجن کا شریر لیے کہاں چلی جا رہی ہے سدھارت باہر کوئی چل رہے بے چیتن نے پائل کی آواز پر کان دیتے ہوئے کہا جو اب ان کے کمرے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی چل رہا ہے نہیں چل رہی ہے اور کچھ گنگنا بھی رہی ہے سدھارت نے کان لگا کر کہا بھائی ہم ہی لوگوں کو تو نہیں کھوج رہی چیتن نے ڈرتے ہوئے ہی کہا چپ کر اگر ایسا ہے بھی تو اسے معلوم نہ چلے گی ہم لوگوں کا کمرہ کون سا ہے سدھارت نے ایک بے تکی سی بات کی اور خود ہی اپنی بات پر شرمندہ ہوا بھلا اسریریوں سے کیا ہی چھپا ہوگا دونوں ابھی چپ مار کر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک آواز آنی بند ہو گئی چیتن اور سدھارت کو شک ہوا چیتن تو بشتر پر ہی تھا مگر سدھارت دروازے کے پاس کان لگائے تھا اچانک آواز بند ہو جانے سے سدھارت نے کان ہٹا کر دروازے کی چھدر سے آنکھ لگا کر باہر دیکھنے کی کوشش کی دروازے کے پلوں کے بیچ بنے پینسل کی نوک برابر جھروکے سے باہر دیکھنے کے لیے آنکھ لگایا ہی تھا کہ اس کے شریر کا لہو جا گیا اس نے ٹھیک اسی سمیں ادھر سے بھی یشرنجن کو اسی جگہ آنکھ لگا کر رہس سمئی ڈھنگ سے ہاتھ پیچھے کیے جھومتی اور مسکراتے ہوئے دیکھ لیا وہ ابھی بھیتر ہی جھاک رہا تھا دونو آنکھیں ٹکرائی سدھارت کو جیسے بجلی چھو گئی ممی ممی چلاتے ہوئے سدھارت ایک ہی شلانگ میں بشتر پر پہنچ گیا یشرنجن نے اسی طرح پتھریلی آنکھیں اور رہس سمئی ہسی کے ساتھ درواجے کے پلے سے اپنا چہرہ ہٹا لیا اور پھر وہی گد گنگناتے ہوئے لڑکیوں کیسی چال میں آگے بڑھ گیا کوریڈور میں شانتی تو نہیں تھی کیونکہ یشرنجن کی بھوت ہی مگر دھیمی آباد سارے کمرے میں دکھ کے لڑکوں کو بچپن میں بتائے منتر یاد دلا رہی تھی مگر ہاں کوریڈور میں اکیلہ پن بھی نہیں تھا یشرنجن کی اکیلے پن کا ساتھی کچھ سوچ کر اپنے کمرے سے چھپ چاپ نکلایا تھا یشرنجن کی اکیلے پن کا ساتھی روی جسے لڑکیوں کے ہر روپ سے نفرت تھی اسے لڑکیاں ایک ہی طرح کی لگتی تھی بھوگ نہیں ہو گیا اور یہاں کشش اتنی زیادہ تھی کہ وہ لڑکی اور لڑکی جیسی میں بھی فرق نہیں کر پاتا تھا ربی جس نے صبح ہی یشرنجن کو دیکھا نہیں تھا بس سنا تھا اور آج جب آواز اس کے کمرے سے ہو کر گجری تو اسے لگا کہ وہ آواز اسے بلا رہی ہے وہ کمرے سے دبے پاؤں نکلایاں وہ کمرے سے نکل تو آیا تھا مگر تب تک یشرنجن چھت کی جانب مر چکا تھا اس نے یشرنجن کے چھت کی اور جانے کی آواز سنی اور ادھر ہی مر گیا آواز کے پیچھے ہوتا ہوا جب وہ چھت کی اور پہلے جینے پر چڑھا تو یشرنجن دوسرے جینے پر چڑھ چکا تھا پاؤں گزٹنے کی آواز کے علاوہ کوئی آواز اب آج پاس نہیں تھی ربی کو لگا کی دوسرے جینے پر وہ یشرنجن کو پگٹ لے گا وہ تیجی سے دوسرے جینے تک آیا مگر عجیب بات اتنے دھیمے پاؤں گزٹ کر چلنے کے بابجود بھی دوسرے جینے پر کوئی نہیں تھا ہاں چھت کے لوہے کا دروازہ جرور کھلا ہوا تھا یہ ابھی عجیب بات تھی کیونکہ لوہے کے جنگ لگے سانکل کھولنے سے لوہے کی چچیاتی آواز پورے ہوسٹل تک جانی جائے تھی دروازہ دو پلوں میں بے آواز کھلا تھا ربی آگے بڑھتا مگر اس سے پہلے اسے سیڑھیوں پر مڑا توڑا ایک کاغج ملا ربی کو وہ کاغج نہیں اٹھانی تھی مگر ایاشی کے دھندے انسان کی اکل پر پردہ سب سے پہلے گراتا ہے اس نے وہ کاغج اس سوچ کے ساتھ اٹھالی کہ لڑکی کا سوانگ رچتے یہ سنجن نے کچھ اشارہ چھوڑا ہوگا اور کیا پتا ہوا کچھ روج پہلے جو رول پلے کی بات کر رہا تھا آج وہی دن ہو یہی سوچ کر اس نے کاغج اٹھالی پرجے میں اشارہ ہی تھا مگر بہت خوفناک بھاگ جو یہی دو شبد لکھے ہوئے تھے جو اس ماحول کو سرد کر دینے کے لیے کافی تھے مگر روی اس سوچ سے گافل ہو گیا تھا اسے اب اس بات کا پختہ احساس ہو گیا کہ آج کا دن رول پلے کا ہی ہے وہ دبے پاؤں چھت پر چڑ گیا اسے لگا کہ یہاں ایک بلاوا ہے ایک اشارہ کی اب جو بھی ہوگا چھت پر ہی ہوگا اور جو بھی ہوا چھت پر ہی ہوا مگر جو ہوا اسے دیکھ کر روی کی حلق سوک گئی اس نے دیکھا کہ یہ اشارنجن چھت کے مہانے کی ریلنگ پر چل رہا ہے لگ وقت دو ایٹوں کی چوڑائی کی بنی چھت کی بانری کے مہانے پر اور اور اس کے کندے پر کوئی عورت سوار ہے یہ اشارنجن کے چلنے پر جو حرکت ہو رہی ہے اس سے کندے پر سوار اس عورت کے پاؤں ہل جا رہے ہیں اور پائل کی آواج اسی کے پاؤں سے آ رہی ہے روی مارے دہشت کے پسینے سے تر بتر ہو گیا اور اسی صورت حال میں وہ موں دبا کر بھاگ بھی آتا مگر تبی چھت پر دوسری طرف سے آتی ایک بلی گرہی اور کھیل بگاڑ گیا یہ اشارنجن کے کندے پر سوار عورت پیچھے مڑی اور کرود سے اُبلتی آنکھوں سے روی کو دیکھتے ہوئے اس میں سما گئی اُدھر ریلنگ کی مہانے پر کھڑا یشارنجن کٹے ہوئے پیڑ کی طرح چھت سے نیچے گر گئے رات کے اس بہر میں جبکہ گیٹ پر بیٹھے چوکیدار کی بھی جبکی لگ جاتی ہے یہ گھٹنا ہوئی تھڑ کی جور کی ایک آواج جمین پر ہوئی چوکیدار نے اپنی دس سال کی نوکری میں ایسی آواج پہلے نہیں سنی تھی ہنیمان چلیسہ پڑھتے ہوئے پار ہی احساس ہوا کی نام کی چیز گردن کے آس پاس ہوتی ہے اور وہ بند کر لیا وہ فوراں وارڈن کے کمرے کی اور دوڑا جب تک وارڈن آتے اور اسے لے کر اسپتال جاتے ہوسٹل میں اچھا خاصا ہڑ بھونگ مچ چکا تھا مگر اس ہڑ بھونگ سے پہلے یہ بات دیکھنے والا کوئی نہیں تھا کہ روی چھت پر سے اٹھ کر اب لڑکیوں کسی نجاکت سے چلتا ہوا بالوں میں ترجنی فیراتا ہوا دھیمے دھیمے پربی گاتا ہوا اپنے کمرے میں چپکے سے داخل ہو گیا ہے اس کے کمرے میں جانے تک وہی ویرہ گیت ہوسٹل کے کوریڈور میں اسی پائل کی آواج کے ساتھ گنجتا رہا ہوسٹل کے پیڑ پر بسیرہ لیے پکشی بھی اسی ویران ڈھلتی رات میں جانے کیا دیکھ کر پیڑ چھوڑ کر اڑ گئے گیت بہرحال گنجتا رہا کون بھی لکھلے گیت بہرحال گنجتا نشتن لوگ پہاڑ رہے جنمت مائی طرز خائے ہم پہ پتھرہ پا فلٹو کپاہ ہمارے آج کی کہانی میں بس اتنا ہی اب اس کہانی کے اور بھی اپیسوڈز باقی ہیں تو اسی طرح بن رہی ہے ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے دکانی بات دانیواد